میرے محترم پہلی ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا دین کی نسبت پر جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں ہمارا کبھی جمع ہونا اپنے گھروں میں ہوتا ہے اپنے محلے میں ہوتا ہے رشتداروں میں ہوتا ہے پڑوس میں ہوتا ہے لیکن اس طرح جمع ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین کی بنیاد پر جمع ہونے پر ہیں کہ دین کی بنیاد پر جمع ہونا اور دین کی بنیاد پر الگ ہونا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے مغفرتوں کے وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کی مغفرت کرتا ہے اور اللہ اپنی بندیوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ اپنے بدیوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جبکہ ہمارا آپس کے اندر ملنا اور ہمارا جدہ ہونا یہ اللہ کی دین کی بنیاد پر ہو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو اس لئے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت دندار عورتوں سے ہے عورت کی زندگی میں دین ہے عورت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی احکام ہیں اور عورت کی زندگی میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ہیں تو یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے اس عورت کا تعلق اللہ سے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین آتا ہے اور جتنا اللہ کی ذات پر یقین آتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا در دل میں پیدا ہوتا ہے یقین کے بقدر دل میں ڈر آئے گا اور جب دل میں ڈر آوے گا تو رات کی تنہائیہ ہوگی تو عورتیں گناہوں سے بچے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اندر ایمان آ جائے گا اور تقوی آ جاوے گا تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا بلکل آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا جس طریقے پر ہمارے کھیت ہوتے ہیں کھیت تو کھیت کے وقت میں کھیت پر جانا آسان ہو جاتا ہے بیسوں کے دہنے کے ٹائم پر بیسوں کا دہنہ آسان ہو جاتا ہے ہماری تشکیل نہیں کرنی پڑتی کہ بیس کے دھونے کا وقت ہو چکا ہے اور تشکیل نہیں کرنی پڑتی کہ کھیت میں جانے کا وقت ہو چکا ہے کہ ہم نے جت چیز کو مقصد بنایا ہے اس کے لیے خود اپنی ذات کو فکر ہو جاتی ہے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین آجائے گا اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم جتنے عورتوں پر بھی ہے اور مردوں پر بھی ہیں ان تمام کے تمام عمامیر پر اور ان تمام کے تمام حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گروہ میں خسگواری کے وعدے اور گروہ میں جنت کے وعدے اور میابیوی محبت کے وعدے اور اولاد کے فرمابردار ہونے کے وعدے اس سارے کے سارے وعدے اللہ نے دین پر رکھے ہیں کہ زندگیہ دندار بناو ایسی زندگیہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اپنی پاک بازی اور اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت اور اپنی شرم اور اپنا توقل اور اپنا تقوی اور اپنی نمازیں اور اپنے روزیں اور اپنے صدقہ و خیرات اور اپنے زبان کی پابندی ایسی صفات ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اس بندی کے صفات کو دیکھ کری اللہ بندیوں کو جنت کا وعدہ سورا دے کہ میرے بندی جنتی ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندیوں کے صفات پر راضی ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے مردوں کے اور ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے ایمان والے مردوں کی بھی صفات اللہ نے قرآن میں کھولے ایمان والے عورتوں کے صفات بھی اللہ نے قرآن میں کھولے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن قدیم میں مردوں کے بھی صفات کھولے اور عورتوں کے بھی صفات کھولے اگر ان کی زندگیہ ان صفات والی ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالی اپنی بندیوں سے چاہتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے والی ہو زکاة کو دینے والی ہو اور اپنی شرمگاؤں کی افادت کرنے والی ہو اور اپنی زبان پر پابندی کرنے والی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والی ہو یہ صفات ہیں اور روزے رکھنے والی ہو صدقہ دینے والی ہو ان تمام صفات پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ اپنی بندیوں کو عجرِ عظیم دے گا لیکن اپنی زندگیاں ایسی بناوے یہ زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کرنے کے قابل بنے میرے محترم پیاری ماں بینوں آج گناہ کرتے 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 ہم گناہوں کے عادی ہو چکی ہیں ہماری آخیں آوارہ ہو گئی ہمارے زبان کے بول بگڑ گئے ہمارا کانوں کا سننا بدل گیا ہمارے ہاتھوں کی حرکتیں بدل گئی ہمارے پیروں کے چال بدل گئے ہمارے کپڑوں کی ہمارے کپڑوں کا لباس بدل گیا ہمارے گروں جو سادگیہ ختم ہو گئی اور ہمارے گروں میں اور ہمارے بچوں کی زندگی میں اور ہماری بچوں کی زندگی میں فیشن پرست ہی آگئی عیش پرست ہی آگئی اور تحمل کا مزاد ختم ہو گیا مجاخدوں کا مزاد ختم ہو گیا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برادری کو تو سادہ بنایا تھا اور ہماری برادری تو نموناتی امت کی عورتوں کے لئے اور ہماری برادری نمونہ تھی امت کے جوانوں کے لیے اور ہماری برادری کے نوجوان اور ہماری برادری کے نوجوان بچیاں غیر قوموں کے نمونہ تھی کہ اگر زندگیہ دیکھنا ہو تو مومن قوم کے نوجوان بچوں کو دیکھ لو اور مومن قوم کے نوجوان بچوں کو دیکھ لو لیکن میری مائیں میری بہنیں زندگیوں میں دین کانے کا راستہ ماں باپ ہے اگر ماں باپ کی زندگی میں دینداری ہیں تو اولاد کے زندگی میں دین آتا ہے اگر ماں باپی بے دین ہیں تو اولاد کے زندگی میں دین کانا بہت مشکل ہے اور اولاد میں دین کالانے کا راستہ باپ تو نمبر دو پر ہے سب سے پہلے جو دین آئے گا وہ ماں کے راستے سے آئے گا گھروں میں بے دینی جو آئے گی وہ ماں کے راستے سے آئے گی اور گھروں میں جو بے دینی آئے گی وہ ماں کے راستے سے آئے گی اور گھروں میں جو دینداری آئے گی اور گھروں میں جو اچھے اخلاق آئیں گے اور گھروں میں جو عفت اور پاکدام نہیں آوے گی اور گھروں میں جو شرم آئے گی اور حیاء آوے گی وہ سب عورت کے راستے سے گھروں میں آتی ہے اگر عورت کے زندگی میں دنداری ہوگی تو عورت کی زندگی کو دے کر شوہر اپنے زندگی کو بدلے گا اگر بہن کے زندگی دنداری والی ہوگی تو بہن کی زندگی کو دے کر بھائے پر زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے گا اور اگر ماں کی زندگی بھی دنداری ہوگی تو ماں کی زندگی کو دیکھ کر اولاد زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے گی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچوں کی کیسی تربیت فرمائی کیونکہ میرے اور آپ پر نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں و صحابہ کرام کے مردبی ہیں و صحابہ کرام کے عورتیں میرے اور آپ پر نمونہ ہیں اور آئیڈیل ہیں ورے ہمارے قدوہ اور ہمارے امام ہیں ان کی زندگی جند کا راستہ بتلاتی ہیں اور ان کی زندگی سے اپنے آنکھ کو پسے پشت ڈالنا اور ان کی زندگی کو چھوڑنا مجھو اور آپ کو جہنم کے راستے پر کھڑا کرنے کے مترادیف ہے زندگیوں کو بدلنے کی فکر کرو اور اپنی زندگی ایسی بناو ہماری آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی خدکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جمر سجاؤ پھر دیکھو تم کیسی اللہ کی پیاری لگے گی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا نبی بھی تم سے محبت کرے گا یہ ہمارا جو بستی کے سانگرہ یہ بستی بالکل علماء کی بستی ہیں آپ کی دعاوں کی برکت سے آپ نے کھیتوں پر محنت کر کے اور آپ نے کھیتوں پر مزدوری کر کے آپ اپنے بچے کو عالی میں دین بنایا ہے اور آپ نے بچوں کو حافظ اپنان بنایا ہے الحمدللہ علماء کی زندگی تو دنداری والی کے علم کی برکت کی وجہ سے اور مدرسے کی پڑھائی کی وجہ سے لیکن وہ ہمارے نوجوان جن کو ہم نے دنیاوی تعلیم اتا فرمائی ہیں یا ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم اتا نہیں فرمائی بلکہ وہ کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں یا کھیتی کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں ان کی زندگیہ تمہارے سامنے ہیں ان کا راتوں کا رونا تمہارے سامنے ہیں ان کی راتوں کی آوارگی تمہارے سامنے ہیں ان کے راتوں کے موبائل تمہارے سامنے ہیں ان کا راتوں کا دیر دیر تک گاؤں کے جوپے پر بیٹھنا تمہارے سامنے ہیں ان کی فجر کی نمازِ گھروں پر سونا یہ تمہارے سامنے ہیں عشاء کے نماز کو چھوڑنا تمہارے سامنے ہیں ہماری چھوٹی بستی کا ماحول میں اگر امت بے نمازی بن جاوے گی تو بستی کا کیا ہوگا عورت کی زندگی میں دنداری ہوتی ہیں تو عورت کی زندگی کی برکت سے اللہ پورے گھرانے کے ماحول کو ٹھیک کرتا ہے مونع علیم یا ندیو رحمت اللہ علی بہت بڑے دنیا میں عالم گزرے ہیں لکنوں میں اور جب وہ فرمادز میں پیدا ہوا تو میرے گھر کا ماحول میں دنداری تھی میرے گھروں میں تقویٰ تھا اور میرے ماں راتوں کو رونے والی تھی کہ مجھے یاد ہے جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور مجھے شعود پیدا ہوا جب رات کا وقت ہوتا تھا تو راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کے اندیرے میں میرے گھروں میں رونے کی آوازیں آتی تھی ایک طرح ماں مسلح بچھا کر رو رہی ہے ایک طرح میری بہنیں گھروں میں رو رہی ہے پورے گھر میں سنتہ تاری ہیں اور گھروں میں چھکو پکار ہیں اللہ کو منع رہی ہے تو میں ماں کی گھو میں جا کر بیٹھتا کہ ماں تو کیوں روتی ہے کیا تجھے تکلیف ہے لیکن میری ماں رات کی تنہائی میں اللہ کو مناتی تھی اور میری ماں مجھے گود میں بیٹھا کر اللہ کو کہتی تھی یا اللہ یہ میرا بچہ ہے تو نے مجھے دیا ہے نیک اولاد بنا دے یا اللہ میرے بچے کو دین سکھا دے اور اللہ میرے بچے تو دین کا کام لے لے یہ ماں یہ تھی جو راتوں کو مسلح پر بیٹھ کر اپنے اولاد کے لئے دعا کرتی تھی آج ماں بھی سو رہی ہے ماں کو صبح کو بھیس کی تو فکر ہیں اور ماں کو صبح کو کھیت کی تو فکر ہیں لیکن جوان بچہ گھر میں سو رہا ہے اور ماں کو احسان سکنے ہوتا کہ میرے جوان بچے نے نماز نہیں پڑی اگر بیٹا کام نہ کرے تو ماں سب کے سامنے شکایتیں کرتی ہیں کہ میرا جوان بیٹا مجدوری نہیں کرتا میرا جوان بیٹا کام نہیں کرتا اور ماں اپنے بھائی کو بھی کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھاؤ اور ماں پر دیور کو کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھاؤ اور گرشتداروں کو بات کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اپنی زندگی کی فکر کرے اور کاروبار کا کچھ سوچیں لیکن میرا بیٹا بے دین من چکا ہے اور میری بیٹے کی زندگی میں دین نہیں ہے اور میرا بیٹا کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور اس کی زندگی ایمان سے کوسو دور ہو چکی ہے لیکن ماں باپ کو فکر نہیں ہے اس علماء نے لکھا ہے وہ اولاد یتیم نہیں ہیں جس اولاد کے ماں باپ کو انتقال ہو چکا ہو بلکہ اسلام کی نظر میں وہ اولاد یتیم ہیں کہ جس کے باپ کو تریبیت کرنے کا ٹائم نہ ہو اور جس کی ماں کو بچوں کی تریبیت کرنے کا پتہ نہ ہو کہ اولاد کی تریبیت کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے ماں کو دندار پڑنا پڑے گا جتنے بھی ہمارے بڑے ولی بنے ہیں چاہو سیدنا عبدالقادر جلانی ہو چاہو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ کی علیہ ہو چاہو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کی علیہ ہو یا آپ کے ساندھرا کے بڑے بڑے علماء ہو جن علماء کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے ماں کی قربانیاں ہیں اور ان کے پیچھے ماں کے دکھرے ہیں اور ان کے پیچھے ماں کا راتوں کا رونہ ہے کہ ماں کی دعاوں کی برکت سے اللہ نے وقت تک بڑے بڑے علماء بنائے کہ آج ماں قبروں میں چلی گئی لیکن اولاد ایسی دنیا میں چھوڑ کے گئی ہیں جن اولاد کے ذریعے اللہ نے خزاروں کے مجھ میں کھڑے کر دیئے راتوں کو ناچنی والیاں راتوں کو رونے والے بن گئی اور راتوں کو ناچنی والے راتوں کو رونے والے نوجوان بن گئے یہ ماں کی دعاوں کی برکات کی وجہ سے حضرت علماء فرمات رحمت اللہ علی جب میں مدرسے میں پڑھنے گئے لکھنوں میں تو میری ماں نے مجھ پر خط لکھا میری ماں نے مجھ پر لیٹر لکھا میری ماں نے مجھ پر کاغل لکھا اور ماں نے خط میں یوں لکا بیٹا علمیاں میں نے تم کو اللہ کی معارفت کے لئے تم کو بیجا گئے تم میرے اکیلے بچے ہو ماں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی جب چھوٹا بچہ گھر سے روانہ ہوتا ہے مدرسے میں بچے کے دل میں ماں باپ کی یاد تو آتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرنے کے بعد ماں گھر کے کونے میں جا کر اپنے آسوں کو پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن ماں کو پتہ ہے آب اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی ہو اور اپنے چھوٹے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہو ایک وہ دن آئے گا کہ میرا بیٹا عالی میں دین بنے گا اور میرا بیٹا راتوں کو رونے والا بنے گا اور اللہ میرے بیٹے سے کام دنیا میں لے گا دنیا میں میرا بیٹا انقلاب پیدا کرے گا تو ماں اپنے بیٹے کی دنداری کے لئے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے اپنے جدائی ماں نے برداشت فرمائی من علمیہ فرماتے رحمت اللہ کی علیہ جب میں مدرسے میں پڑھنے گیا تو میری ماں نے مجھے میں کاغل میں ختمی یوں لکھا اے میرے پیارے بیٹے علمیہ تم اکیلے ہو اگر اللہ تبارک پتل اگر مجھے سو بیٹے اتنی تھا سو بیٹے عطا فرماتا سو بیٹے اے ہو لڑکے اگر سو بیٹے اگر مجھے عطا فرماتا تو میں اپنے سو کے سو بیٹوں کو علمی دین بناتی لیکن بیٹے تم اکیلے ہو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر سو بڑے بڑے ولیوں کی اور سو بڑے بڑے بزرگوں کی اور سو بڑے بڑے علماء کی خوبیاں اور ان کی صفان تمہاری زندگی میں پیدا کرے ماں کی دعاوں کے برکت سے اللہ نے مولانا علی بیا ندیو رحمت اللہ علیہ کو اتنے بڑے عالم دن بنائے کہ پوری دنیا چاہے وہ دنیا عرب کی ہو چاہے دنیا ہماری عجم کی دنیا ہو عرب اور عجم کے بڑے بڑے علماء ان کی زندگی پر رشکہ کرتے تھے اور یہ سارا کا سارا ماں کی دعاوں کے اثرات اور ماں کی محنت کے اثرات تھے میری مائے میری بہنے اپنے زندگیوں کو دندار بناو اپنے زندگیوں میں برکا لاؤ ہمارے پاس برکا تو ہیں لیکن ہمارے پاس پردہ تو نہیں ہے ہمارے پاس سر کے دو پٹے تو ہیں لیکن دو پٹے پردو والے ہمارے دو پٹے نہیں ہیں برکا اصل نہیں ہے برکا تو ایک عدب کے لئے ہوتا ہے اصل تو پردہ ہیں زندگی میں پردہ لاؤ برکہ تو پردے کی وجہ سے ہیں کہ تاکہ پردہ برکے کی بنجا پر ہمارا پردہ آسانی سے ہو جاوے زندگی میں پردہ لاؤ ہم تو علماء کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو علماء کی مائیں ہیں اور ہم تو علماء ہماری اولاد ہیں ہم اپنے بچوں سے مسائل پوچھیں کہ بیٹا مجھے پردہ کیسے کرنا ہے پردے کے مسائل میرے کیا ہیں بیٹے کھیت کے مسائل کیا ہیں میری زمین میں بارش کا پانی آتا ہے تو بارش کے پانی کے کیا مسائل ہے میں بور کے پانی سے گھر میں کھیتیوں اکتی ہیں تو بور کے پانی کے کھیتی کے کیا مسائل ہے اپنے بیٹوں سے مسائل پوچھوں گے تو بیٹا سمجھے گا کہ میری امہ کے اندر دین کی طلب ہے اپنے زندگیوں کو دندار بناو اور اپنے زندگیوں کے اندر نمازوں کی پابندی کرو ہماری مومن کی اکثر عورتیں زہر کی نماز ساڑھے تین بجے پڑھتی ہیں وہ ساڑھے تین بجے اٹھتی ہیں پہلے چائے پیتی ہیں وہ چائے پینے کے بعد جلی جلی نماز پڑھ لیتی ہیں ارے نگی میری مائے مسلمان عورت تو جب ازان کی آواز سنتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھا گئے یہ اللہ کی بندی اب تیرے سونے کا وقت نہیں ہے اب تو اٹھ جاؤں اللہ نے تجھے بلایا گئے کہ ایمان والی زندگی اور عورت کا تو یہ حق بنتا گئے اللہ کی آواز سنتے گی وہ اپنے دستر سے اٹھ جاؤے اور اپنے کامکات کو چھوڑ دے وے ازان کے مکمل جوابات دے ازان کے بعد کی دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد فورم وضو کے لئے فارغ ہو جاؤے وضو کرنے کے بعد اللہ کے سب میں کھڑی ہو جاؤے لیکن یہ خدا کا حکم پورا کرنے کے لئے ایمان کی طاقت چاہیے بغیر ایمان کی طاقت کے بغیر اللہ کی محبت کے اللہ کی حکم پر چلنا آسان نہیں ہوتا یہ تو بوجھ ہوتا ہے بوجھ عورتوں کو عیسیٰ کے نماز پڑھنا بوجھ بن گیا عورتوں کو فضل کے نماز پڑھنا بوجھ بن گیا کیونکہ اللہ کا عشق ختم ہو چکا اندر کا ایمان اندر کا ایمان کھوکھلا ہو چکا اندر کا ایمان کمزور ہو چکا اگر اندر ایمان کی طاقت ہوتی راتوں کو بشتروں پر ہماری عورتیں تڑپتی اور ماں کو راتوں کو نیر نہ آتی رات کی تنہائی میں ماں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر یوں کہتی یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑی ہونے تو نے مجھے کھڑی ہونے کا موقع دیا ہے اور راتوں کو ماں اللہ کو مناتی آج ہمارے عورتیں فضل کی نماز اکھیری وقت میں پڑھتی ہیں کبھی فضل کا وقت ملتا کیا نہیں ملتا جبکہ ہمارے ایک پاس بیسے کے بیسے تب تو اللہ کا کرم ہے کہ بیسوں کی بنیا پر ہمارا جلی اٹھنا ہو جاتا ہے لیکن جنہاں عورتوں کے گھروں میں بیسوں کا کاروبار ختم ہو چکا وہ عورتیں تو صبح کے وقت بھی سوتی رہتی ہیں ہماری مہم بیرادری میں فضل کی نماز کے پہلے بھی اور فضل کی نماز کے بعد سونے کا محول نہیں تھا لیکن کچھ سالوں سے ہمارے جوان بھی فضل کے بعد سو جاتے ہیں اور ہمارے جوان بچے بھی فضل کے بعد سو جاتی ہیں اور ہمارے عورتیں بھی فضل کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں ایک وقت تھا ہمارے جوان بچے مزیدوں میں فضل کے نماز کے بعد سوری آسن کی تلاوت کرتے تھے اور سوری آسن کی تلاوت کرنے کے بعد جہ گھر پر آتے تھے تو گھر کا یہ منظر ہوتا تھا کہ ماں بھی سوری آسن پڑھ کے چولے پر چائے بنا رہی ہیں اور اندر اندر لکڑیاں ڈال لگی ہیں اور اس کے ہاتھ میں سوری آسن ہوتی ہیں گھر کی بہنیں سوری آسن پڑھتی تھی ہائے میری ماں میری بہنوں زمانہ عیسیٰ آ چکا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارا زمانہ دور ہو چکا کتنی مدت ہوگئے قرآن کریم کو دیکھے ہوئے اور قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہمارے گھروں میں قرآن پر دور آ چکی ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا کیوں کہ موبائل ہمارے گھروں میں آ چکے ماں بھی موبائل سے گیم کھل لگی ہے باپ بھی گیم کھل لگا ہے اولاد بھی موبائل سے گیم کھل لگے ہیں اور جوان جوان لڑکیں کیا کیا بڑھ کے گھروں میں موبائل پر آتے ہیں پوری پوری رات عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اللہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آگے تو میعور آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے غلط تصویروں کو دیکھنا آنکھوں کی نورانت کو ختم کر لیتا ہے دلوں سے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے دلوں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے بڑی محنت سے بڑی نماز کی پابندی سے قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے ایمان کا تھوڑا تھوڑا جو نور دلوں میں آتا ہے ایک غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے ہمارا دل گلستہ نہیں ہمارا دل گلازتوں کا گٹر بن جاتا ہے ہمارا دل بالکل سحرہ بن جاتا ہے ہمارا دل بالکل کالا اور اندھیرہ بن جاتا ہے کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے اپنے زندگیوں کو دنداری والی بناو اور ہم موت کا جڑکا ساری فیشن کو اتار دے گا اور موت کا جڑکا غلط نظر کو اتار دے گا اور موت کا جڑکا دل کی بیماری کو اتار دے گا اور موت کا جڑکا ہر ایک کے گھر پر آنے والا ہے اسے ہمارے علماء فرماتے ہیں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو کہ موت ہمارے گھروں پر آنے والی ہے یہ جوان بچے میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور یہ جوان بچیاں میرے پاس اللہ کی امانت ہے اگر میں نے اس سمانت کو نہیں سنبھالا یہ جوان بچے والدین کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرائیا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اے دنیا کے مردوں دنیا کی عورتوں کان کھول کے سن لو جس طرح تمہارے پاہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں اسی طریقے پر یہ مال اور یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتنا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اولادوں پر کڑی نظر رکھو علمان علی کا ہے کہ ماباو اپنے اولادوں کے بارے میں ہمیشہ متغم سمجھے اپنے اولادوں کے بارے میں تبھی مطمئن نہ ہوئے کیونکہ ماحول بڑا گندہ ہے میرا بیٹا کہاں بیٹا ہے میرے بیٹے کے دوش تو کون کون ہے اور میری بیٹے کی سہیلیا کون کون ہے میرے گر میں کون سی لڑکی کا آنہ ہوتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی راتوں کی تنہائیہ کیسی ہیں اس کی سہیلیا کیسی ہیں اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کے گلے کا ہان کیسا ہیں سارا دیکھو اپنی بچی کو بنانا اس کی سہیلیوں کے ہاتھ میں ہے اور بچی کو بگاڑنا اس کے سہیلیوں کے ہاتھ میں ہے یہ ماباپ کی ذمہ داری بنتی ہے ماباپ کھیتوں میں مجھگول ہو گئے اور باپ کھیتوں میں مجھگول ہو گئے اولاد کے اولاد اولاد اپنا آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے سیدنا عبدالقادر جلاج رحمت اللہ کی علی اتنے بڑے جو ولی بنے ہیں اتنے بڑے جو ولی بنے ہیں اللہ نے ان سے دنیا میں خزاروں انسانوں کی زندگیہ بدلی لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی اور لاکھوں گنے گاروں نے گڑ گڑا کر ان کے چہرے کو دے کر اللہ کے سامنے توبہ کی ہے ان کے پچھے ان کی ماں کی قربانی تھی حالانکہ باپ دنیا میں نہیں تھے لیکن ماں روزانہ ان کو گھر پر بٹھا کر کہتی بیٹا عبدالقادر ماں اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہی ہے اور ماں اپنے بیٹے کو آخرت سمجھا رہی بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا بیٹا کسی کو دھوکہ مت دینا بیٹا کسی کے آگے پیچھے مت کرنا بیٹا کسی پڑوسی کو تکلیب مت پہنچانا بیٹا کسی کی غیبت مت کرنا بیٹا کسی کی چگلی مت کرنا جب ماں کے وہ صفات اچھے ہوتے ہیں تو ماں اپنے صفات اولاد کے در منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے علماء نے لکھا گئے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پیلا دے دودھ تو کھانی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پیلاتی بلکہ اگر ماں کے جذبات اگر دنداری والے ہوتے ہیں اور ماں کے دماغ میں اگر نیکی ہوتی ہیں اور ماں کے جذبات میں اگر پانک ادام نہیں ہوتی ہیں تو دودھ پیلانے کے ساتھ ساتھ ماں اپنے بچے کو اپنے نیک جذبات بھی پلا رہی ہے گیر محسوس طریقے سے اولاد کی زندگی میں ماں کے جذبات منتقل ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا اگر ماں کی زندگی میں دن نیک ہوتا ماں دنیا دار ہوتی ہے اور ماں غفلت والی ہوتی ہے اور ماں اگر عیش پرستہ والی ہوتی ہے اور ماں اگر دندار نیک ہوتی اور ماں کے ذہن میں اگر نیکی نیک ہوتی جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے کی سانسد ماں کے غلط جذبات بھی گیر محسوس طریقے سے اولاد کے پیٹ میں منتقل ہوتے اس لئے بڑی طریبیت کی ضرورت ہے بڑی طریبیت کی ضرورت ہے اولادوں کے اچھیک طریبیت کرو اپنے اولادوں کو نیک بناو حضر معنی عمر صاحب پارمپوری رحمت اللہ علیہ اپنی برادری ممن قوم کے تھے معنی پارمپوری فرماتے ہیں جب رات کا وقت تک ہوتا تھا میرے اببہ کا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے لیکن میرے ماں گھر میں کھانے کے فاقع ہوتے لیکن میرے ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا اور بیٹا اپنی گھر کی بات کسی کو نہیں بتانا بیٹا چٹری روٹے کھا کر زندگی بسر کر لیں گے بیٹا دینے والا اللہ ہے حالات لانے والا اللہ ہے ماں اپنے بیٹے کو اللہ کی ذات پر توقع سکھاتی اور ماں اپنی بیٹے کی ذات پر اللہ سے لینا سکھاتی بیٹا تمہیں ضرورت ہو وہ تو اللہ سے مانگو جب رات کا وقت نہ ہوتا مغری کے نماز کے بعد گر میں دیوابتی جلتی لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا تو دیوابتی کے اوجہ لیں ماں اپنی بیٹے کو کہتی بیٹا عمر حضر موسیٰ کا قصہ تم مجھے آس سناو جو تم پڑھ کے آئے ہو اے بیٹے میرے اے میرے پیارے بیٹے عمر آسو یسیب علیہ السلام کا قصہ تم مجھے سناو اے میرے پیارے بیٹے عمر آن تمہیں عیسیٰ علیہ السلام اس قصہ سناو جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے یوں کر کے ماں اپنے بچے کو دندر بنانے کے لیے ماں پر بیٹے تھی قصے سنتی تھی علاقے ماں تو جاہل تھی جاہل پڑی لکھی نہیں تھی اپنے اولاد کو پڑھانے کے لیے ماں نے کتنی بڑی قربانی تھی حضرت عمر صاحب پالیم پر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اجتماعات میں بیان فرماتے تھے کہ میری ماں اس سے نبیوں کے قصے سنتی تھی ایک دن میری ماں نے روتے روتے یکا بیٹا عمر آدھ اندھیرہ ہے تو ہے اور میں ہو آدھ تم مجھے حضرت یسیب کا قصہ سنا رہی ہے بیٹا میری دعا ایک زمانہ آئیسہ آئے گا اگر تُو نے پی زندگی کو صحیح طریقے پر گزاری لاکھوں کا مجمع تیرا بیان سنے گا واللاکھوں کا مجمع تیرا قصہ سنائے گا حضرت عمر صاحب رحمت اللہ علیہ ممن برادری کے فرماتے تیر آئیون کی استعمامیں پاکستان کی استعمام فرمایا کہ مجھے قصہ بیان کرنے کی حمت نہیں ہوتی لیکن کیا کرو میری ماں کی تربیت اور میری ماں کی محبت کے انداز مجھے یاد آ جاتے کہ میری ماں نے میری کس طرح تربیت کی ہے گھروں کے حالات گھروں میں فاقت ہیں لیکن باہر والوں کو پتا نہیں چلتا تھا گھروں میں تکلیفیں تھی پڑوس والوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ ماں نے لینا اللہ سے سکھایا سوال کرنا اللہ نے سکھایا کہ بیٹا لو تو اللہ سے لو مانگو تو بھی اللہ سے مانگو میری مہترم پیاری ماں وینو ہماری علاقے میں جو دینیں دینوں ماحول قادیر ہے حکم قادیر نہیں ہے ماحول ہے تو پردہ ہے ماحول ہے تو نماز ہے ماحول ہے تو ہمارے بدن پر بدن پر کرتا ہیں اگر ماحول گیا تو ماحول گیا تو ہمارے کپڑے بدل گئے ماحول گیا تو ہمارے سر سے دو پٹے اتر گئے ماحول گیا تو برکا کہ پالمپور کے بازہ میں ہماری عورتیں بغیر پردے کے گم رہی ہیں کہ ماحول نہیں ہے گاؤں میں آئے تو پردہ ڈال دیا مولی صاحب آئے تو پردہ ڈال دیا کہ مولی صاحب نہیں آئے تو پردہ مت ڈالو یہ تو ماحول کا دین ہے اور ماحول کا دین ماحول میں چلتا ہے ہم تو حکم والے دین پر آوے حکم کا دین ہم سفر میں ہو گھر میں ہو ہم کاتو پر چلے یا فلو پر چلے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یمن کے سفر میں جب میرا سفر ہوا یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا یمن کا ایک بہت بڑا ملک ہے عرب ملک ہے میں نے سہراؤں میں جنگلوں میں وہاں کی عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو چلا رہی ہیں لیکن ان کے آنکھوں پر پردہ ہے یہ حکم والا دین ہے کہ حکم والا دین عورت گھر میں ہوگی تو پردہ کرے گی باغر ہوگی تو پردہ کرے گی کہ گھروں میں شادی کے موقع پر اس کے سر کے دو پٹے نہیں اتریں گے اور اس کے سروں پر پتلی پتلی بارک وہ ڈڑنیاں نہیں آئے گی اور اس کے بدن پر بارک بارک کپڑے نہیں آئیں گے میرے نبی نے فرمایا انقریب قیامت کے پہلے پہلے ایسے کپڑے آنے والے ہیں ربکہ سیات عاریات مائلات ممیلات بہت سے کپڑا پہننے والے عورتیں بھی بغیر کپڑے کے دکھے گی مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گے اسے کپڑے پہن کے ربکہ سیات عاریات بہت سے کپڑا پہننے والے عورتیں کیا کرے گی بغیر کپڑے کے دکھے گی علماء اس کے تین مطلب بتائے گے ایک مطلب تو یہ بتایا کہ اس طرح کپڑے پہنے گی کہ آدھا بدن ہی کھلنا ہوگا بعض علماء فرماتے ہیں اتنے باریک کپڑے پہنے گی کپڑے تو مکمل پہنے گی لیکن اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ بہت سارا بدل اندر سے باہر دکھائے دے گا اگر آج کل نینے کپڑے ململ کے نکل لگے ہیں اور ہماری جوان بیٹیاں اب تو موٹے کپڑے پسند نہیں کرتی کہا اوڈنی کے اوڈنی تو ایسی زمانے میں چاہیے پتلی پتلی اوڈنیاں نمازوں کا مسئلہ ہے کتنا بڑا پردان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ کی لخت جگر ہیں ماں نے کیا تربیت فرمائی رمضان کا چانو اور رمضان کا چان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پہلے بیٹی فاطمہ کیا تم نے رمضان کا چان دیکھا تو بیٹی فاطمہ نے کوئی جواب دے دیا تو کہا اے میری بیٹی فاطمہ رمضان کا چان تو ہر مرد بھی دیکھتا ہے رمضان کا چان تو ہر عورت بھی دیکھتی ہے کیا تو نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا حضر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ کہا میری پیری پیری بیٹی فاطمہ کیا آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تو جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہو اس لئے کہ کتنے گیر محرم مردوں کی نظر چاند پر پڑی ہوگی کتنے گیر محرم انسانوں کی چاند پر نظر پڑی ہوگی جن کا پردہ مت پر ضروری ہے یہ اللہ کے نبی جس چاند پر گیر محرم کے نظر پڑی ہو وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر کیسے پڑ سکتی ہے ہائے ہائے میری مائے کیسا زندگیوں میں پردہ تھا یہ تربیت کس کی تھی یہ خدیجہ کی تربیت تھی اور میرے نبی کی تربیت تھی آج ہماری عورتیں کس سے پردہ کرتی ہیں اور کس سے پردہ نہیں کرتی زندگیوں کو دنداری والی بناو تو فرمایا ایسے باریک باریک کپڑے پہنے کی باریک باریک کپڑے کے کپڑے پہنے کی مکمل لیکن باریک کپڑوں کی وجہ سے کورا اندر کا بدن باہر دکھائی دے گا پھر میرے نبی نے فرمایا اس کا تیسرا مطلب یہ گئے رب کا سیاتن آریاتن کہ کپڑے تو مکمل پہنے گی لیکن اتنے کپڑے فیڈ سلائے گی اتنے کپڑے فیڈ کہ فیڈ کپڑے ہونے کی وجہ سے بدن کا نشیب و فراز باہر دکھے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایسے کپڑے اگر دنیا میں چالو ہو جاوے اور ایسے لڑکیاں ایسے کپڑے پہننے والی بن جاوے قیامت کا انتظار کرو فانتدری ساعہ قیامت کا انتظار کرو اب قیامت قائم ہونے والی ہے آسمان ٹوٹنے والا ہے زمین پھٹنے والی ہے اور سمندروں میں آنگ لگنے والی ہے دجال دنیا میں آنے والا ہے یا جود ماجود ظالم قومیں دنیا میں گسنے والی ہے کہ قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت کی علامت پائی جا رہی ہے یہ گھر میں بیٹی ماں کے سامنے بولنا شروع کرے گھر کے نوجوان لڑکے ماں باپ کے نافرمان ہو جاوے اور گھر کے جوان لڑکی ماں کو ماں نہ سمجھے گھر کے جوان لڑکی ماں کو گھر کی خادمہ سمجھے اور ماں کو آرڈر کرے مجھے اسے کپڑے پہننے ہیں جیسے میری سہلیاں پہنتی ہیں کہ گھر میں ماں بانتی سمجھے جاوے گی اور ماں باپ کے نافرمان بن جاوے گی تو قیامت کا انتظار کرو میری محترم کاری بابینوں اپنے گھروں میں تعلیم کی حل کے زندہ کرو گھروں میں چھسی پانت کی حل کے زندہ کرو گھروں میں تعلیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں سے ہمارے نوجوان بچوں کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی باطل کو ختم کرے گا نوجوان لڑکوں میں حیاء آوے گی اور نوجوان بچوں میں حیاء آوے گی اور ہمارے گھروں میں سنت زندگیوں میں زندہ ہو جائے گی گھروں کی تعلیم کی برکات بڑے عجیب ہیں گھروں میں قرآن کی خلقے لگاؤ گھروں میں تعلیم کی خلقے لگاؤ گھروں میں چھسی پانت کی مذاقلے لگاؤ گھروں میں تعلیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھر کے ہر فردہ میں عمل کا شوق پیدا کرے گا گھر کے خرق فردے میں عمل کا شوق پیدا ہوگا کہ گھر کا بچہ نمازی بن رہا ہے گھر کا بچہ قرآن کا قاری بن رہا ہے مولنہ کیا ہوگا علماء ہوں گے علماء لیکن علماء کی اولاد دندار نہیں ہوگی اگر گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی تو گھروں میں تعلیم کی حلقے لگاؤ اور گھروں میں چھ سفات کے مذاکرے کرو کہ چھ سفات کا مذاکرہ کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک نمبر ایمان ہے نماز ہے علم و ذکر ہے اکرام ہے اخلاص ہے اللہ کے رسے کی نکلنے کا خروج ہے اللہ کے رسے کی محنت ہے موٹے موٹے اچھے صفات گھروں میں گناہو گیر محسوس طریقے سے ہمارے گھر کے گھر بچے کا مزاد دعوت والا بنے گا ہاں ہماری بچی ادعائی بنے کی دعائی اسے اللہ کے نبی کی بیٹی ادعائی تھی اور گھروں میں دنیا سے بے رغبت ہی آئے گی اور آخرت کی دردنات فکر گھروں میں آئے گی کہ جوان بچوں کے آنکھوں میں حیاء آوے گی اور جوان بچیاں راتوں کو رونے والے بنے گی امام شعبی رحمت اللہ کی بیٹی جب جوان ہوئی پندرہ سترہ سال کی بچی ہے جب رات کا وقت ہوتا تھا امام شعبی کی بیٹی راتوں کو سوتی نہیں تھی بستر پر تڑپتی ہیں اور بستر پر مچلتی ہیں امام شعبی فرما دی میری پیاری بیٹی تو رات کو سوتی کیوں نہیں ہے تو رات کو بستر پر کروٹیں کیوں بدلتی ہیں تو بیٹی فرما دی اببان جیسے ہی میں بستر پر سونے کا ایرادہ کرتی ہو مجھے اللہ کی یاد ہو جاتی ہے قبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ تو تو امام شعبی کی بیٹی ہے تیرے اببان تو وقت تک کے بڑے امام ہیں اور تو بستروں پر آرام کرتی تیرے آخرت میں کیا ہوگا ویبا میں شعبی رحمت اللہ یعنی کتنے بڑے امام بنے ہیں اور مانے کو عالم بنایا گئے اور کتنی محنت کی ہے کدھ تکلیف اٹھائی گئے لیکن ماں کا وہ تربیت والا انداز تھا اور ماں کی زندگی میں تقوی تھا اور ماں کی زندگی میں توقل تھا اور ماں کے راتوں کو رونے والی تھی امام شعبی رحمت اللہ علی جن کا نام ادریس ہے اتنے بہترین تربیت فرمائی اور اتنے بڑے عالم دین بنے کہ چودہ سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء ان کے پاس سبغ لینے آتے تھے جب رات کا وقت ہوتا امام شعبی رحمت اللہ علی چونکہ ماں نے بیٹے کی تریعت کی تھی اور ماں نے بیٹے کی صراحیت کو اور ماں نے اپنے اولاد کی کیپی سٹی کو اور ماں نے اپنے اولاد کی لیاقت کو صحیح جگہ پر لگایا تھا تو ماں کی دل میں ماں کی تو اولاد کی دل میں ماں کی محبت پیدا ہوئی تھی کہ میرے ماں کا مجھ پر کیا حق ہوتا ہے جب رات کا وقت ہوتا تھا راتوں کے اندیروں میں امام شعبی رحمت اللہ علی امام شاہی میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میری ماں کے نیچے میری ماں کے پیروں کی نیچے تو جنت ہے اور ماں تو نے تو مجھے سکھایا ہے تو نے مجھے صحیح علم پڑھایا تو نے میری صحیح تربیت فرمائی تو مجھے پتا چلا ماں کا مقام کیا ہوتا ہے اے میری پیاری ماں اگر تم مجھے میری تربیت نہ کرتی اگر میں آوارہ بن جاتا میں تو یہ تھوڑی خدمت کرتا بلکہ میں تیرے لیے کاتا بن جاتا میری محترم پیاری ماں بینوں نمازوں کی پابندی کرو اتنی نمازیں پڑھو وقت پر نمازیں ہماری شروع ہو جاوے اپنی اولاد نمازیں پڑھے اپنی بچیاں نماز پڑھے اور اپنا پورے سانگرہ میں ایک نوجوان بے نمازی نہ رہے ایک نوجوان بچی بے نمازی نہ رہے ایسا ماحول بناو چھوٹی سی بستی ہے چھوٹا سا گاؤ گھیں مدینہ منورد ایسا ماحول ہماری بستی مقائم ہو سکتا ہے ہماری بستیوں کے جمال لڑکے کے سرو پر ٹوپیا ہو ان کے چہروں پر داڑیا ہو اور ان کے آنکھوں میں حیاء ہو راتوں کے مراتوں کے وقتاں جس طرح خجر کی نماز کے بعد ہمارے گھروں میں لائٹے جلتی ہیں ایسا ماحول بن جاوے کہ راتوں کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں لائٹا جلے کہ میں گلی گلی میں دیکھو لوگ کوئی قرآن میں کوئی نماز میں قرآن پر رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی اللہ کو منا رہی ہے کوئی اللہ کو منا رہا ہے اور کوئی قرآن کریم نماز کے اندر پڑ رہی ہے ایسی بستی کا محول کم بنے گا اس سارے کا سلام محول بنانے کی پھر ماں کا ہاتھ ہے ہاں ماں کا ہاتھ ہے اگر ماں کی زندگی میں دنداری آوے گی تو ماں کی دنداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پورے گھرانے کو دندار بنائے گا آج بیدنی جو آ رہی ہیں ہمارے عورتیں بغیر محرم کی پالمپر کے بازار میں گم رہی ہیں کپڑا لینے کے لیے اور کپڑے وارد سے اس طرح باج اس طرح بھائی ہو اور اس کے سامنے نمالوں کی سندہ سے باتیں کرتی ہیں اللہ کا عذاب اگر زمینوں پر نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے کہاں ہمیں پردہ کرنا ہے کہاں ہمیں بات کرنی ہے کہاں ہمیں بات نہیں کرنی ہے کہاں ہمیں خدا کے حکم کو چھوڑنے ہیں کہاں خدا کے عوامر کو پورے کرنے ہیں کہاں منہیہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ نے پورا دین ہمیں بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یتیم نہیں چھوڑا جس طریقے پر ماں اپنی بیٹی کو جب روانہ کرتی ہے رخشتی کرتی ہے نیکہ کے ٹائم پر تو ماں اپنی بیٹی کو سب کچھ سکھاتی ہے اگر سامنے والا گر اگر بیسو والا ہے کہ وہاں بیسے ہیں تو ماں اپنی بیٹی کو دودھ دہانا بھی سکھاتی ہے کہ میری بیٹی کو بیسو کا دودھ دہانا سکھاؤ تاکہ میری بیٹی کو سسرال والے تانہ نہ دے کہ تو کچھ شکر نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزانے کے سارے طریقے بتائے ہیں کہ میری امت کو کوئی تانہ نہ دے سارا دین معاشرہ ہمارا کیسے پاکیدہ بنے معاشرہ کا دین پورا کھول کے بتایا کہ میادیوی کی حقوق کیا ہے اولاد کی حقوق کیا ہے معاملات کا دین بتایا کہ لیندن ہوتے میں تمہیں کیسے کرنی ہے اخلاق کا دین بتایا اخلاق کا دین بتایا پڑوسی کی حقوق بتائے کہ پڑوسی کی قدر کرو کسی کی چگلی مت کرو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت مومن نہیں وہ عورت خدا پانک کی قسم مومن نہیں تین مطبع آپ نے قسم کھا کر فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا مرد مومن نہیں اور کون سی عورت مومن نہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی بنیان پر اس کے پڑوسی اس سے تکلیف بھوکتے اس کے تکلیف سے نہ بچے آج پڑوسی ہم سے پریشان ہے معاملی معاملی بات پر بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھل لئے ان کی بنیان پر پڑوس والے لڑ رہے ایک وہ لڑنے کی چیز ہیں بچے تو کبھی لڑتے بھی ہیں بچے تو کبھی ملتے بھی ہیں بچوں کا کام ہے میرے بچے کو اس نے مارا اگر بچہ سمجھدار ہوتا بچہ کسی کو نہیں مارتا ہے یہ تو نادن ہے نادان نادانوں کی وجہ سے گھر کے بڑے لڑتے ہیں اور گھروں میں دیواریں قائم ہو جاتی ہیں بھائے بھائے میں توڑ ہیں بھائے بہن میں توڑ ہیں بھائے بھائے میں توڑ ہیں رشتہ داروں میں توڑ ہیں میرے نبی نے فرمایا میں اس عورت کو اور اس مرد کو جنت کے بیچ و بیچ گرد دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کی باوجود جگڑا چھوڑ دے حق پر ہوں میں حق پر ہوں لیکن جگڑا مجھے نہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونے کی باوجود جگڑا چھوڑنے والے مرد کو اور جگڑا چھوڑنے والی بہن کے لیے جنت میں مکان کی ذمہ داری لی ہے سزبت ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگڑا کرنا ہے اللہ کو بندی پسند نہیں ہے علمانی کتابوں میں لیکا ہے جب گروں میں جگڑے ہوتے ہیں جگڑے میاں دیوی کے یا بچوں کے جگڑے ہوتے ہیں تو فرشت سے وہاں چیخو پکان کر کے نکل جاتے ہیں ارے یہاں سے نکلو یہاں سے نکلو اس گر میں تو اللہ کی فرشتوں کی لعنیت ہے گروں میں جگڑے بنیاد کی کیا وجہ بنی کہ گروں سے ایمان کا نور چلا گیا حجمان عمر صاحب پانمپوری فرما کرتے تھے ہمارے گروں میں باطل کے سراخ آ چکے ہیں کہ گروں میں باطل کے سراخ کتنے ہو چکے ہیں کہ گر کا کونہ کونہ باطل سے بڑ گیا ہے گر کے کونے کونے میں اندھیرہ ہے جوان بچوں کے راستے گر میں باطن آیا بچوں کے راستے گروں کے اندر باطن آیا یہ ہوئیوں کی ساری باتیں ہمارے گروں میں آ گئی اس آجوں کی ساری پیشانیں ہمارے گروں میں آ گئی تو فرمایا ان سب کا علاج کیا گئے اگر تم نے علاج نہیں کیا گھر کی ایٹ کی ایٹ بجے گی اور گھروں کے پتھروں میں سوراں قائم ہو جائے گا اور گھروں میں کیا ہوگا کہ گھروں میں توڑ پیدا ہو جائے گا اگر تم نے دیواروں کو صدا نہیں کیا فرا گھروں کی تعلیم کرو گھروں کی تعلیم کی مرکت سے جب اللہ کا ذکر گھروں میں ہوگا قرآن کی تلاوت گھروں میں ہوگی اللہ اس کی مرکت سے باطل کو ختم کر لے گا شیاطنی اثارات گھروں سے نکل جاویں گے باطلی اثارات گھروں سے نکل جاویں گے پھر اللہ کی محبت گھروں میں آئے گی اللہ کی رحمت گھروں میں متوجہ ہوگی میری محترم پیاری مابینوں کسی کی غیبت مت کرو کسی کی چگلی مت کرو کسی کی آگے پیچھے مت کرو فرمایے زبانن زبان یہ تو فول بھی ہے یہ تو زہر بھی ہے یہ تو تریاق بھی ہے یہ تو شہد بھی ہے یہ تو محبت بھی ہے اور یہ تو نفرت بھی ہیں جب محبت کے ساتھ زبان چلتی ہیں خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہیں جب محبت کے ساتھ زبان نہیں چلتی تو خاندانوں کو توڑ کے رکھ لیتی ہیں بہن بہن میں توڑ ہو گیا ایک ہی کھلیان میں کھلنے والی دو بہنیں اور ایک ہی کھلیان میں ایک ہی کھولے میں دودھ پینے والے دو بھائی اور دودھ پینے والی دو بہنیں ایک ہی گھر کے آگن میں کھلنے والی دو بھائی اور گھر کے آگنے میں کھلنے والی دو بہنیں چند پیسوں کی بنیاد پر چند ٹکوں کی بنیاد پر چند روپیوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نکی بولتا بھائی بغن سے نکی بولتا بھائی بھائی سے نکی بولتی ان کی اولاد ان کی اولاد سے نکی بولتی گھر میں سکھی کا موقع آتا ہے شادی کا موقع بھائی شادی کے موقع پر ساتھ نہیں دیتا یہ سب کیوں ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی دین کو چھوڑا ہے میری مائیں میری بہنیں اپنے تو عورت کا مزاد میں سبر ہونا چاہے سبر اگر شوہر اگر کوئی آ کر بات کرے تو آپ ان کو سمجھا ہے نینے اسا کام ہمیں نہیں کرنا ہمیں تو اللہ کے نبی نے صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے گھر میں کوئی دے نہ دے نہ دے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں میرے نبی نے کہا پڑو سوالوں بچوں کو کھلاو مہمانوں کو کھلاو اگر ہمارے گھر میں قربانے کا گوشت آیا ہم نے ان کے گھر پر بیجوایا تو یہ تو بدلہ ہو گیا ہے اور اگر ہم نے بیجوایا پہلے دن اور تیسے سے اگر ہمارے گھر پر نئے آیا تو پوچھتے ہیں کہ پھولا ماں سے گھر سے گوشت آیا تھا کہ نہیں کہ ہم نے تم کو دیا تھا تو تم نے پھر کیوں دیا تھا تم نے اس لئے ان کو دیا تھا تاکہ تم کو سواب ملے رشتہ داری کا حق تم نے ادا کیا لیکن تم نے بدلہ اور واپس لینے کی منیاں پر تم نے پوری نئیت کو تو خراب کیا بلکہ تم نے اللہ کے عذاب کی شکار بن گئے اپنے عمل کو برباد کر لیا لینے کی باونہ نہ ہو دینے کی باونہ ہو وہاں سے کچھ آوے نہ آوے یہ اس کا کام ہے ہمارا کام استداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ نے مجھے دیا ہے میرے استدار اگر گریب ہیں تو گریبوں پر احسان کرنا گریبوں کو مال دینا کسی کو پتا نہ چلے اپنے گریب بچوں کی شادیہ کروانا گریب بچوں کے قدروں پر جا کر کپڑے بیجوانا اگر ان کے گروں پر گیہو نہیں گئے تو اپنے شوہر کی اجازت دے گروں پر جا کر گیہو دینا یہ ہم اسلام میں سکھایا ہے اسلامی نظام ہمارے گروں میں چلا ہو میری محترم کانے مہمینوں آنس تو کسی کی کوئی غلط بات ہمارے کان میں آگئی کسی لڑکی کی بات آگئی لڑکے کی بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہیں علماء نے لکھا گئے زینہ کرنا گناہ ہے زینہ کی خبر کرنا اس سے بڑا گناہ ہے اللہ قرآن فرماتے گے کچھ لوگ ایسے گے جو پورے بستی میں برائیوں کو فیلانا چاہتے گے ایسے لوگوں پر اللہ نے جہنم کے اندر دردانک عذاب کے وعدے کیے ہیں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ بچیوں کی عیبوں کو چھپاؤ جوان بچوں کے عیبوں کو چھپاؤ کسی کی برائی کو بیان مت کرو اسلام میں بھی سکھاتا ہے غریب کے حق کو ودا کرو کسی کی بات ہمارے کان میں آئی اس کی تحقیق مت کرو یوں کہوں اللہ اس کی زبان کو پانک رکھے اللہ اس کے دل کو پانک رکھے فتنوں کا زمانہ چلتا ہے ہر جگہ خون یہ خون ہے ہر جگہ آگ ہی آگ ہے ہر جگہ حالات ہی حالات ہیں آج میری بائے کوئی کسی کا نہیں ہے میرا وارا آپ کا صرف ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے اس اللہ کے سامنے جھگ جاؤ اس اللہ کے سامنے تڑکو اس اللہ کو مناؤ اس اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو اس اللہ کی ذات کا دل میں یقین پیدا کرو اللہ ہمارے سارے مسئلہ کو حل کر دے گا ہاں اسے اللہ کے پاس مجھے بھی جانا ہے اور اسے اللہ کے پاس آپ کو بھی جانا ہے اور اللہ تمہاراں بتانا موت کے بعد ہمارے زندگی کا حساب لینے والا ہے اس سے میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے وہ اسی موت آوے گی جیسی موت آوے گی وہ اسے قبر سے اٹھائی جاؤں گی اگر زندگی اللہ کہتے کہتے گزاری گھر میں جاؤں بیسوں کا دودھ دو تب بھی بسم اللہ کہو گھروں میں جارو دو تب بھی بسم اللہ کہو گھروں میں روٹی پکاؤ تب بھی بسم اللہ کہو اللہ کا ذکر کرتے کہتے روٹی بناو اللہ کا ذکر کرتے کہتے گھروں میں آگ لگاؤ گچولے میں آگ لگاؤ اللہ کا ذکر کرتے کہ گھروں کے اندر پوتے مارو اور گھروں کو ساف کرو کھیت میں جاگر مزدور ہی ہماری مومن کی عورتیں کرتی ہیں آپ کو جنتی عورتیں جنتی عورتیں اللہ پاک نے آپ کو جنت کی باتیں آپ کی زندگی میں دی گئے بس ایک کام ہے اپنی زبان پر قابو رکھو زبان پر قابو رکھو اولاد کی تریبیت کرو کوئی بغن کوئی آ کر کوئی بات کرے تمہارے سامنے کہ تم نے کچھ سنا کہ کیاں کہ بغن میرے سامنے بات مت کر اگر اس کی ملاقات نہیں ہوئی یہ تو اس کی غیبت ہو گئی مجھے کچھ پتا نہیں تجھے کوئی پکی بات کا پتا نہیں اگر پکی بات بھی ہیں تو ہم اللہ سے اس کے لئے دعا کریں یہ مدینہ منورہ کا محول بن نبی نے بنایا تھا اس نے مدینہ کا محول میں پاکیزہ تھا معاشرہ دندار تھا معاشرے میں حیاء کیوں تھی کوئی کسی کی بات کسی کے سامنے کہتا نہیں تھا آج زبانیں بے قابو ہو گئی آنکھیں آوارہ ہو گئی زبان کے بول کٹر سے نکل گئے میری مہترم پیاری مامینوں اپنے گھروں میں تعلیم کی خلقے زندہ کرو میں ایک واقعہ آپ کو سناوں ایک مدینہ منورہ میں کہت پڑا مدینہ منورہ میں دسکار پڑا دسکار باری سے بن ہو گئی باری سے بن ہونے کی وجہ سے زمین نے گلے اگانہ بن کر لیے مدینہ منورہ ہے میرے نبی کا شفر ہے اور کہت پڑا مدینہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے عبداللہ عبد مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیار آیا کہ میں جا کر مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤ اور مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر میں اللہ سے دعا کرو اے میرے اللہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مدینہ کے بچے بھی مر رہے ہیں مدینہ کے عورتیں بھکی مر رہی ہیں مدینہ کے جوان رو رہے ہیں اور لوگ زندہ جانوروں کو کھا رہے ہیں یا اللہ تم مجھے ماں فرما دے یا اللہ میں شہر کو چھوڑ کے پہاڑوں میں آ چکا ہو یا اللہ تو بارش کا رضل فرما دے اجا عبداللہ فرماتے ہیں مصنیت کے ساتھ گھر سے نکلا ہو جب میں مدینہ کے پہاڑوں میں پہنچا تو میں نے مدینہ کے منورہ کے پہاڑ کی ایک گھار میں ایک کوخ میں میں نے ایک عرب کے آٹھ سال کے بچے کو دیکھا کہ عرب کا آٹھ سال کا بچہ ہے عرب کا آٹھ سال کا بچہ ہے میں دیکھا کہ اس نے دو رکعہ نماز پڑھی میں وہی کھڑا ہو گئے بچہ کیا کرتا ہے دو رکعہ کے نماز پڑھنے کے بعد اسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور یوں کہاں اے اللہ مجھے میری ماں نے گھر سے بھیجا ہے کہ مدینہ منورہ میں قحت ہے مدینہ منورہ میں لوگ قحت کی بنیاد پر مر رہے ہیں اے اللہ تو بارش کا نظام چلا دے اے اللہ میں تو مدینہ منورہ کی بیوہ عورت کا بچہ ہو اے اللہ میں تو کمزور ہو میرے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں اے میرے اے میرے اللہ تو بارش کا رضو فرما دے اور جب عبداللہ فرماتے ہیں جو معصوم بچہ جب رو رہا تھا اس کے آنکھوں کے آنسوں اس کے انگلیوں کے دو انگلیوں کے بیچ میں سے زمین پر ٹپک ٹپک کر گھر رہے تھے فر اس نے اللہ سے یوں کہا اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اگر تُو نے بارش کا نظام اگر تُو نے نہیں جلایا یہ عرب کا آٹھ سال کا بچہ اس معصوم بچے کی آواز اللہ کے عرش کو ٹکر آئی اگر عبداللہ فرماتے ہیں پورے مدینے میں کئی بادل کا نامولی شان نہیں تھا سخت ترین قسم کی گھر بھی تھی آسمان انگار برسا رہا تھا صورت قطرنات تلو ہو چکا تھا ایسے وقت میں مدینہ مرغورہ میں بادل آئے ایک معصوم بچے کی دعاوں نے اور ایک معصوم بچوں کی آہوں نے اللہ کے عرش کا نظام بدلا گئے اور اتنی بارش مدینہ میں چلی کہ میرا مدینہ میں چلنا دشوار ہو گیا حج عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ایک کس کا بچہ ہے ایک کس ماہ کا بچہ ہے جب میں نے تحقیق کی کہ عثمان نے اپنے بیٹے کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا عثمان نے بچپن سے اپنے اولاد کو اللہ سے لینا سکھایا تھا کہ بیٹا لینے والا اللہ ہے جو کو تمہیں ضرورت پڑے اللہ سے ماغو یاکا نعبدو ویاکا نستعید یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں آج ہماری برادری میں اللہ نے دین تو دیا ہے ماحول والا ہم نماز پڑھتے ہیں ماحول کی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان کے ماحول کی وجہ سے لیکن زکاة ہماری برابر نہیں نکلتی صدقہ ہمارے گھروں سے نہیں نکلتا فطرہ ہمارا نکلتا ہے فطرے کے مسئلے معلوم ہیں لیکن صدقہ اور خیرت ہمارے گھروں سے نہیں نکلتا گریب بچوں کی آہو نے ہمیں مجبور کیا گئے میری بائیں میری بہنیں گریبوں کا حق ادا کرو اور اپنے جوان بچوں کی تربیت کرو اور اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھنے بیجو بچوں کی گرحاضری بالکل مت کراؤ ہم یہ بات کہتا ہوں گھروں میں نماز کا محول قائم کرو تم عورتیں اگر نفلے پڑھو گی اسرانت پڑھو چانست پڑھو عوابین پڑھو جب ہمارے مرد گھر میں آئے تو آپ نماز کی حالت پہ ہو ہاں لیکن شوہر کی حقوق کو ادا کرو شوہر کی حقوق کو ادا کرو کبھی شوہر سے زید مت کرو کبھی شوہر کے سامنے کبھی زیادہ مت بولو میرے نبی نے فرمایا جب میں نے جنت کا و جہنم کا سفر کے معرات کے موقع پر تو میں نے سب سے زیادہ میری عمت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور میری عمت کی عورتیں جہنم میں چیک رہی ہیں جبرئیل کو جبرئیل ایک کون سے عورتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی عمت کی گنے گار عورتیں ہیں کیا گناہ تھا کہ اپنے شوہروں کی بات کو نہیں مانتی تھی اور شوہروں کی ناشکری کرتی تھی نمبر دو احسان فراموش تھی کہ شوہر اس کو کتنا بھی لا کر دے دے تب بھی شوہر کی ناشکری کرتی تھی ایک عورت کی شادی ہوئی اللہ کے نبی سے پوچھا بچی نے یہ اللہ کے نبی مجھ پر میرے شوہر کا حق کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا تیری شادی ہو رہے کہ ہاں تو فرمایا دیکھ اگر تیرے شوہر کے بدن پر زخم آوے گمڑے ہو جائے گمڑے سر کے پیشانی کے بالوں سے کپان کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک پورے جسم میں اور پورے بدن میں اتنے بڑے بڑے گمڑے ہو جائے اور گمڑے میں سے پانس نکل آوے پانس اور پیپ نکل آوے اور تو اس پانس کو چانٹ بھی لے تب بھی تو اپنے شوہر کی حق کو ادا نہیں کر سکتے یہ میرے نبی نے عورت کو شوہر کا حق بتایا ہے یہ نے اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرو شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے اور شوہر کی ناراض یہ اللہ کی ناراضگی ہے پڑو اس کا حق ادا کرو اور اپنے دیوروں سے پردہ کرو اور اپنے جیڑ سے پردہ کرو چچا کے لڑکوں سے پردہ کرو خالہ کے لڑکوں سے پردہ کرو اور میری مہترم پیاری بابینوں گھروں میں ایمان محول بناو الحمدللہ آپ کے ساندرہ میں تو سادگی ہے سادگی و سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں اور اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر کی ازواج کو امہات الماملین کو سادگی سکھائی کئی سا گھر کا محول تھا ایک مرتبہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ پتا بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی جب آپ سفر میں جاتے تھے تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چمتے تھے جب سفر سے واپس آتے تو واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے آپ اللہ کے راستے میں جنگ میں ہیں جہاد میں ہیں واپس آئیں ایک صحابی کو ساتھ لیا قیمانان ابن حسین کو اور اپنی بیٹی کے گھر پر گئے حال پچھنے کے لیے چھوٹا سا تھا مدینہ منورہ میں گھر تھا خیمہ تھا خیمہ خجوروں کا بڑا ہوا جا کر دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون کے میرے دروازے پر تو کہا بیٹا فاطمہ تیرے اببا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے علاق تیرے پاس یادت کے لئے آئے ہو جگہیں تو اندر سے آواز آئی اے میرے پیارے اببا کیا آپ کے ساتھ تو اور صحابی بھی ہیں تو میرے نبی نے کہا ہاں میرے سے عمران آئے ہیں عمران عرب کے سردار عمران حسین تو اندر سے آواز آئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ستر کو چھپانے کے لئے کپڑا بھی موجود نہیں ہے اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جنت کی ورطوں کی سردار کو ستر چھپانے کے لئے کپڑا موجود نہ ہو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا دخڑا سنا ہے اور اپنی بیٹی کی حالت سنی ہے میرے آقا کو چکر آئے اور چکر آنکھ کھا کر روتے روتے زمین پر گر گئے کون باب اپنی بیٹی کے دخڑے کو برداشت کر سکتا ہے جب میرے نبی کو ہوش آیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چادریں تھی ایک چادر آپ نے لنگی کی شکل میں پہنی تھی اور ایک چادر آپ نے اوپر پہنی تھی آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو نیچے اتارا اور اتارنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا کہ بیٹی فاطمہ تو میسے پردہ کر لو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا اپنی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار کوتھڑے پر ٹانڈ کے بشتر پر سوئی ہوئی ہے آپ نے بیٹی کے پیشانی پر ہاتھ رکے پوچھا فاطمہ تمہاری طبیعت کیسی ہے حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا اے میرے پیارے اببہ سات دن ہو چکے ہیں سات دن آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا سات دن آج ہمارے گھر میں کھانا اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہمارے جوان بچے مابا کو سامنے ہو جاتے ہیں نبی کے لختے جگر کو جنت کے عورتوں کی سردار سات دن سے بھکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر کو اور اپنی بیٹی کے ماتھے کو اپنے کندے پر رکھ کر آپ نے اپنی بیٹی کے کمر پر ہاتھ فرکر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ والذی بعث اباکا بالحقی مارتخت من سلاسد ایہ من فواقن الزاد کی قسم جس کے قوض محمد علیمی کی جان ہے تین دن ہو چکے ہیں عام کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کر تین دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں میرا بیٹی فاطمہ تو صبر کر میں صبر کرو تو یہ صبر کرنا پڑے گا اللہ نے خمال سائی نعمت آخر انتیار فرمائی گئے اے میری بیٹی فاطمہ تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر اللہ نے مجھے کلمہ دے اللہ وہ کلمہ دنیا کے ہر کچھے مکان میں پہنچائے گا اور ہر پک کے مکان میں پہنچائے گا اے میری بیٹی فاطمہ اے کلمہ جہاں جا جاوے گا نا جہا جا رات کے اندیرے جاتے ہیں جہاں جا سورج کی کرنے جاتے ہیں وہ اے کلمہ پہنچ کے رہے گا میری محترم پری مابینو آج میری پاس اور آپ کے بعد جو دین ہے دین وہ دین اے اللہ کے نبی کی بیٹی کے فاقعے کی بنیاد ہے اس لئے جندگی کو بدلنے کے فیصلے کرو اللہ سے دعائے کرو راتوں کو دعاوں کا احتمام کرو اپنے بچوں کو دعوت والا بناو اپنے بچوں کو عبادت والا بناو اور اپنے بچوں کو دعا والا بناو خود بھی آپ دعائی بنے اللہ کے راستے میں تین دن کی جماعتوں میں چلے تین دن اگر آپ کے تین مرتبہ لگ چکے آپ کا عشرہ اللہ کے راستے میں لگے دس دن آپ کے دو مرتبہ لگ جاوے آپ کا چلہ اللہ کے راستے میں لگے فراب بیرون جاؤ کتنی جماعتیں اور ہماری کتنی مومن کی عورتیں بیرون جماعت میں گئی افریقہ کے جنگلوں میں گئی آشتلیہ کے مرگزاروں میں گئی اور اسپین کے سفر کر کے آئی ہے واللہ کا دن فیلہ کے آئی ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اللہ نے آپ کو ماحول دیا ہے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ اس کی برکت سے پوری دنیا میں گمو جس طرح مردوں کی ذمہ داری عالم دین کے پہنچانے کی ہے اس طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری عالم دین کے پہنچانے کی ہے اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بیجو اپنے گھر میں دعوت کا ماحول بنے جس طرح خنسہ نے چاروں بیٹوں کو روانہ کیا تھا حضر بن حریصہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو روانہ کیا تھا اور معادر جبل کی بیوی نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنے شوہر کو روانہ کیا تھا کہ مدینہ مناورہ میں محول تھا کہ مدینہ کی عورتیں یوں کہتی تم اللہ کے راستے میں ڈکل جاؤ ہماری فکر بک کرو ماشاءاللہ سانگرہ میں جماعت اللہ کے راستے میں جا بھی رہی ہے آن بھی رہی ہیں سامنے ہمارا استعمال ہونے والا گئے اور آپ کے ہاں تاریخ بھی تیہ ہوگی اب اس تاریخ پر اپنے گھر میں مذاکرہ کرو جب بڑاکم ہمارے گھروں میں تعلیم ہوئے تعلیم کے ٹائم پر ہم تشکیل بھی کریں کہ دیکھو اللہ کے جن کا تقادہ مسجد میں آیا ہے اپنے گھر میں ہر فرد کی ترتیب اللہ کے راستے کی بنتی رہے چار منوں کی ترتیب بنے چلے کی ترتیب بنے اور تین دن کی ترتیب بنے جب ہمارا گستہ کا دین ہو ہمارے مردہ گھر پر آئے ان کو سمجھاؤ آپ گھر پر کیوں آئے ہیں آج تو گستہ کا دین ہے آج تو ایمانواروں کی زیارت کا دین ہے اور آج تو نگیوں کی محلت کا دین ہے آج تو اللہ تبارک و تعالی کے بعدے ہیں ہمارا کوئی مردہ منگل کی رات کو مغری کے بعد گھر پر نہ آوے اگر گھر پر آوے اگر کہے تو ان کو محبت سے کھانا کھلاو لیکن ان کو کھاتے وقت یوں کہو اے میرے پیارے شہر آج تو گستہ کا دین تھا اگر آپ آج عشاء کی بات کھاتے تو میں آپ کو گرم گرم روٹی بنا کر گرم گرم کھلاتی تو عورت کی یوں کر کے اپنے شہر کو سمجھاویں تو شہر تو عورت کی بات میں جلی آ جاتا ہے اگر آپ کو لانے ہوتے کپڑے اچھے چھے کپڑے تب شہر کو پیسے سمجھاتی ہو کہ دودھ کے آوک بھی آئی ہیں ڈیڑی میں سے پیسے بھی آئے ہیں اور بچوں کے کپڑے بھی لانے ہیں عید کا موقع بھی ہیں ماسی کے لڑکے کا نکاہ بھی ہیں تو شہر اگر پیسے نہیں ہوتے تب بھی کسی کے پاس آگے پیچھے کر کے کہ جمعرات کو پالنپور میں ہمارا پنگوسہ ہوتا ہے منگل کو ہماری مسجد کا گشتہ ہوتا ہے فجر کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو پوچھو کبھی کبھی کہ آج مشورے میں کیا بات آئی تھی آج مشورے میں کونسا تقاد آئے گا تو شہر سمجھ جاوے گا اللہ نے میرے گھر میں دین کے دروازے کھول دیا ہے کہ میری عورت و میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں اببا بتاؤ آج کے مشورے میں کیا بات آئی تھی گھر کی جوان لڑکیا کچھ اببا آج کے پنگوسہ میں تم نے دین کی بات سنی ہمیں تو سناو آدمنگل کا گستہ تھا اس طرح کے بعد آپ نے دین کی بات سنی ہوگی آج کونسے کونسے تقاد دین کے چل لگے ہیں یہ کی تقادوں کا مذاکرہ مدینہ منورہ کے ہر گر میں ہوتا تھا ہمارے مذاکرے دنیا کے ہیں کل کھیتے پانی پلانے کا ہیں کہا ہے وہ کہا ہے وہ بیس نہیں لانی ہے یوں کر کے ہمارے گل صرف کھیتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں دنیا کے اس کا بھی ضروری ہے کھیتی کا بھی حق ہے کھیتی کرو مدینہ کے انصار صحابہ کی عورتیں کھیتی کرتی تھی مدینہ کے انصار صحابہ کھیتی کرتے تھے لیکن کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی اللہ کی دین کا تقادہ نہیں چھوڑا اللہ نے کھیتے میں برکتیں رکھی ہے اور کھیتی کرنے سے زندگیوں میں تواز اور آجیزی آتی ہے یہ تو بہت بڑی روزی ہے برکتی روزی اور محنت والی روزی حلال کمائی کی روزی پسینے کی کمائی ہے اگر ان پیسوں سے اگر ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے گا اللہ تعالیٰ پتہ اس کی برکت سے ہمارے گوروں پر محول کو اچھا کرے گا اس سے میری میری مابینوں میں بات کو ختم کرتا ہوں کچھ باتیں ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے آن سے ارادہ کر کے جاؤ ہم ازان ہوتے کی نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے شہروں کو نماز کی ترغیب دیں گے جوان بیٹوں کو گھر میں پوچھے بیٹا تم نماز پڑھی مسجد میں بیٹا کا اببہ میں نے پڑھی گے امی بیٹا کونسی ملسا میں نماز پڑھائی پڑھ رج بتاؤں نماز میں کونسی صورت پڑھائی تو کہا آسو سورے و تاریخ ملسا میں نے پڑھی بیٹا سورے و تاریخ کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا اگر عالیب نہیں ہے تو کہے گا میں مولیسا کو پوچھ کے آنگا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو بار بار سوالات کرے گی ایمان کے بارے میں تو بیٹا نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا بیٹوں کو دھدکارو مت اولاد کو مارو مت اولاد کو گالی بد بولو اولاد کو محبت اور پیار کی ساتھ سمجھاؤ نمبر تین گرمے تصویحات کی پابندی کرو اثر کے بعد کی تصویحاتیں فضر کی بعد بھی تصویحاتیں اٹھتے بیٹھتے یا رحمان یا رحیم پڑھو اللہ ایرہ جللہ کی تصویح روزانہ پڑھو آنٹ بہت حالات ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیی کی تصویح روزانہ ہر مرد بھی پڑھے ہر عورت بھی پڑھے سوہ مرتبہ ضرور پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیی اس کے ساتھ ساتھ پردوں کا محول گھروں میں لاؤو بیٹھوں کی شادیوں کو بالکل سادھا بناو یوں مد دیکھو آنٹ کا زمانہ زمانہ الگ ہے نہیں 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 زمانہ تو وہی ہوتا ہے زمانے کو گالی مت بولو اپنے آپ کو سمجھاؤ بیٹھوں میں نبی میرے نبی کا دین کبھی زندگی میں بدلتا نہیں لوگ بدل جاتے ہیں قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے اور میری مہترم پیاری مابینوں آپ کی بستی کے اندر اللہ نے علماء پیدا کیے گئے بستی میں علماء میں توازو ہیں مستورات میں دنداری کے سادگی ہے سب سے بڑی کمی دو باتوں کی ہیں ایک کمی نمازوں کی ہیں اور ایک کمی زبان کی بیٹھ